in his office or may be removed from the office by the president on the advice of the prime minister لیکن یہ جو ہم نے صیفہ دیکھا ہے امین الحق صاحب کا اور خالد مقبول صدیقی صاحب کا یہ تو اس پیٹن پر نہیں ہے تو وزیراعظم کو اڈریس کیا گیا ہے کوئی اس میں تقنیکی بھام یا تقنیکی نکتہ یا تقنیکی اتراز اٹھ سکتا ہے سادھ رسول صاحب دیکھیں آئین کے مطابق جیسے کہ آپ نے پڑھا یہ resignation effectively accept تو پریزیڈنٹ نہیں کرنا ہوگا لیکن پرائم منسٹر کو سپیٹ کر دینے سے کوئی اتنی زیادہ ٹیکنیکل مسئلہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ پریزیڈنٹ یوشلی انکاموں کے در ادوائیز پرائم منسٹر کو مدے نظر رکھتے ہیں تو اگر یہ روٹ کر دیا جائے فرم در پرائم منسٹر ٹو دو پریزیڈنٹ اگر اکورڈنگلی اڈریس کر دیا جائے تو میرا فیال ہے کہ اس میں کوئی اتنا بڑا ٹیکنیکل مسئلہ نہیں ہوگا بلکو ٹیک بلکو ٹیک آجا سر سلمان غنی صاحب اب توسیق قردی رابطہ کمیٹی نے ایم کیم کا وزن تو بہاں چلا گیا اب کیا آپشنز ہیں جس کے بارے میں فواد چوہ سب کہہ رہے ہیں کہ آخری بال تک لڑنے والے کھلاڑی ہیں استیفہ نہیں ملے گا میدان لگے گا دوست بھی دیکھیں گے اور دشمن بھی دیکھیں گے اب وہ کیا کہنا چاہے ہیں فواد چوہدری صاحب ایک سیاسی کارکن ہے اور یہ ان کی خواہش ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ سیاسدان کو فیس کرنا چاہیے لیکن یہ اس طرح کی روایات بھی موجود ہیں اور دنیا کے جمہوری معاشروں میں جب دیکھا جاتا ہے کہ چیف ایکزیکٹیو جو ہے وہ ایوان کی اکسیت کھو دیتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں جیسے ہم کچھ در پہلے بات کر رہے تھے کہ کرائیسز کی صورتحال میں جب حکومت یہ دیکھتی ہے کہ وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی تو پھر عوام سے رجوع کیا جاتا ہے تو پرائیم نیسٹر صاحب تو ویسے بھی سپورٹسمنٹ رہے ہیں سپورٹسمنٹ سپیرٹ کا مزارہ بھی کیا جا سکتا ہے ان کی طرف سے اکثریت وہ کھو چکے ہوئے ہیں اور جب وہ اکثریت کھو چکے ہیں سپیرٹ یہاں کیا ہوگی سیاسی طور پر دیکھیں میں نہیں سمجھتا ہے کہ پرائیم نیسٹر صاحب رضائن دیں گے وہ حکومت تو ان کے ہاتھ سے جا رہی ہے وہ اپنی سیاست نہیں کھویں گے میرا خیال ہے وہ لڑیں گے وہ انہیں فیس بھی کرنا چاہیے میری خواہش بھی یہی ہے اور وہ اپنا ایک سیاسی کیس پیش کرنے کی کوشش کریں گے جس طرح آپ نے کہا کہ وہ جو ملتوا میں چلی گئی ہے ہمارے جو ملقات ان کا جو خطاب ہے وہ بھی کچھ ملتوا میں جا سکتا ہے وہ بھی ملتوا میں جا سکتا ہے اور سب یہ سیاسی کیس انہوں نے بیڈ نہیں کر لیا ساماؤ کا چاہے کسی کو پساند دو یا نا پساند دو انہوں نے میس موبیلیزیشن کی ہے کراؤڈ پول کی ہے اور یہ نیریٹیو بنایا ہے کہ جی فورن ایڈ فورن سپورٹ ہے اپوزشن کے ساتھ مل کر مجھے عہدے سے نکالنے کی اور اس تبدیلی سرکار کو ختم کرنے کی یہ نیریٹیو انہوں نے سکسیس فوری بیلڈ کر دیا یا ابھی بھی اس میں کوئی سر بات دیا دیکھیں یہ دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ پاپولر موبیلیزیشن جسے وہ کی جلسے جلوس کرنا یہ تو دونوں طرف سے ہوا ہے گورنمنٹ نے بھی جلسے جلوس کیے ہیں اور اپوزشن نے بھی کیے ہیں یعنی وہ معاملات کو دونوں سائیڈ معاملات کو پارلیمنٹ سے باہر لے گئی لیکن پارلیمنٹ کے باہر لے جانے کے باوجود اصل فیصلہ پارلیمنٹ میں ہونا ہے جہاں تک وہ انہوں نے کہا ہے وہ خط کی بات کی ہے دیکھیں خط ایک پولیٹیکل نیریٹیو تو کریٹ کرتا ہے کہ آپ کیونکہ یہ نیریٹیو کی روایات بھی موجود ہیں ٹائم ہوگا تو میں اس میں بات کرتا ہوں ماضی میں بھی ایسا ہوا ہے اور ملکوں میں بھی بہت کچھ ہوا ہے لیکن اس خط کی وجہ سے وہ پروسیجرز جو پارلیمنٹ کے اندر ہونے ہیں وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے فیصلہ پارلیمنٹ کے اندر ایک خط ہو یا دس خط ہو وہ ایک ڈیفرنٹ ایشو ہے وہ اس کو آپ ڈیفرنٹلی ڈیل کریں گے لیکن جو اصل فیصلہ ہونا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کا جو پروسیجر ہے ایک بار انیشیئٹ ہو چکا ہے وہ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پروسیجر جو کانسٹوشن میں پروائیڈ کیا گیا ہے وہ پروسیجر آنفولڈ ہونا ہے اور اس خط کی وجہ سے چاہے پرائم نسٹر کوئی پوزیشن لیں اس کو آپ آگے پیچھے کریں گے تو پھر کانسٹوشنل ایشوز جو ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں ان کو آپ ایک سیپرٹ ایشو کے طور پر اٹھا سکتے ہیں لیکن ماضی میں بھی اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں اور ملکوں میں بھی ہوئے ہیں اور یہ بھی حقیقت ہے کہ بڑی قوتوں نے بہت سے ملکوں کی حکومتیں گرائی بھی ہیں آپ کی ساری باتیں ماضی کے حوالہ جات درست ہیں لیکن جو اس خط کی ٹریٹمنٹ کی گئی ہے کیا وہ درست ہے کیا اس خط کو جلسے میں یا چیف جیسے کے سامنے رکھنا بہتر ہے صحافیوں کو دکھانا بہتر ہے یا اس خط کا جو پیش کرنے کا relevant most forum ہے نسی وہاں رکھا جائے یا وہاں رکھا جائے جو سیکیورٹی کے معاملات کو لوگ دیکھتے ہیں دیل کیسے کیا جانا چاہیے تھا یہ تو ابحام رہے گا نا لوگ پہ یہ سوال اٹھائیں گے کہ جی اگر یہ اتنا ہی سنجیدہ threatening تھا تو یہ relevant most forums پہ کیوں نہیں گیا اس کی بجائے آپ نے سے public consumption کے لیے یا اپنا بیانیت اشکیل دینے کے لیے استعمال کیوں دیا دیکھیں public میں ڈسپلی جو کیا جاتا ہے وہ political mileage کیلئے یہ بات یہ بات بہت آم ہے لیکن اس کو آپ نسی میں لے جائیں اس کو چیف جسٹس کو دکھا دیں اس کو یہ کر دیں وہ کر دیں مجھے یہ بتائیا options کیا ہیں آپ کے پاس دیکھیں نا یا تو یہ کوئی unique قسم کا کوئی ایسے واقعہ ہوا ہو کہ کبھی پہلے نہیں ہوا آپ کے پاس اگر ملک کا نام بھی لے دیا جائے تو کیا آپ اس بڑی طاقت سے اپنے تعلقات ختم کر دیں گے کیا آپ اسے خلاف اعلان جنگ کر دیں گے دیکھیں یہ اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں اور ناراضگی کا اظہار کیا جاتا ہے اس کے بعد تعلقات اسی طرح چلتے رہتے ہیں 77 نے بھٹوں نے اگر وہ کاغذ ہلایا تھا لہرہایا تھا لہرہایا تھا نام بھی لیا تھا امریکہ کا اس کے اندر تو تو اس کے بعد جو دوسری حکومت آئی اور پرینڈ پر یہ بھی کہا تھا کہ no gentleman the party is not over ہاں وہ ٹھیک ہے وہ ایک ان کے امریکی ڈپلومیٹ تھے ہاورڈ شیفرٹ انہوں نے یہ بات کہی تھی وہ بھی کو کیبل تھی غالبت نہیں وہ ان کے ایک کومنٹ تھا جو ان کو اندازہ نہیں تھا کہ پریس والا قریب ہے پاکستانی تو انہوں نے یہ بات کہہ دی تھی دیکھیں اس کے بعد کیا ہوا 78 ایک چیز اس میں اگر آپ بتا سکیں کہ اس طرح کی دھمکی کبھی تحریری طور پر بھی دینے کی مثال موجود ہے دیکھیں دھمکی کا بالکل یہ اسی قسم کی بحث ہے جو کہ 2001 میں ایک بحث چلی تھی کہ انڈر اہ ڈیپٹی سیکیٹری اف سٹیٹ جو امریکہ کا تھا ان کی ملاقات ہوئی تھی آپ کے آئی ایس آئی کے چیف کے اور امبیسڈر ملیہ لوڈی جو امریکہ کے اندر واشنگٹن میں اس وقت تھی ان کی بارہ تاریخ کو گیارہ ستمبر کو یہ واقعہ ہوتا ہے 2001 میں بارہ ستمبر 2001 کو ان کی ملاقات ہوتی ہے ڈیپٹی سیکیٹری اف سٹیٹ سے اور پاکستانی ورشن مشرف کا ورشن یہ ہے کہ انہوں نے تھرٹ کیا کہ ہم اس کو کھنڈر بنا دیں گے پاکستان کو جبکہ اس شخص کا جو اپنا سٹیٹمنٹ ہے جو افیشل اس کا سٹیٹمنٹ ہے وہ سٹیٹمنٹ جو ہے اس نے کہا کہ میں نے یہ سٹیٹمنٹ نہیں دیا نہ ہی میں آتھرائز تھا بعد میں کتابوں میں بھی ذکر ہوا ملکہ تحریری نہیں تھا تحریری کوئی چیز نہیں دیکھیں تحریری بھی جو ہوتا ہے وہ تھرٹ اس طرح نہیں ہوتا بڑے اس کے ڈپلومیٹک طریقے ہوتے ہیں دوسری بات یہ ہے نا کہ ابھی تک تو ہم یہ تینی کر پائے کہ یہ کسی ملک نے براہ راست سفارتی طریقے سے ایک خط لکھا ہے مراستہ لکھا ہے یا یہ ایک ایسی کیبل ہے جو انٹرسیپٹ ہوئی ہے جس میں کچھ ایسے معاملات کا ذکر کیا گیا ہے یہ بھی تینی نہ ہوا ہمارا خیال یہ ہے کہ اس قسم کے میسیجز ہوتے ہیں جو اس ملک اور ایمبسی کے درمیان چلتے رہتے ہیں وہ کوڈڈ ہوتے ہیں لیکن بعض دفعہ کوڈ بریک ہو جاتا ہے بریک ہو جاتا ہے یہ میں آپ کو سلمان صاحب ایک تصدیق کر سکتا ہوں میں آپ کو ابھی تک کی ڈاکٹر صاحب اس معاملے پر جو ہم نے کوج لگائی ہے یہ بقاعدہ کسی ملک کی جانب سے سٹیٹ اور ریاست پاکستان کے نام خط نہیں تھا یہ تصدیق سے آپ کو بتا سکتے ہیں ذمہ دار لوگوں سے جو بات بھی یہ ایک کیبل ہے اس کیبل میں کچھ ایسے معاملات کا ذکر کیا گیا ہے یہ قدر انیوزول کیبل تھی لیکن ذمہ دار ذرا یہ بتاتے ہیں کہ یہ کوئی تھریٹننگ کیبل نہیں تھی جس سے پاکستان کی سلامتی یا حکومت بدلنے کے لئے کوئی انتہائی اہم یا خفیہ معاملات کا ذکر کیا گیا البتہ یہ انیوزول ضرور تھی اس لئے تحفظات کا سامنا کر رہے ہیں پرائم سر پاکستان اگرچہ باتیں تو بہت ہیں جب ایرانی ریولوشن آیا ہے فیبری 1979 میں تو اس کے بعد انہوں نے ایرانیوں نے نومبر 79 میں امریکی ایمبیسی ان تہران پہ قبضہ کر لیا تطالب علموں نے اور بڑا طویل عرصہ رہا انہوں نے وہاں سرچ کر کے اس ایمبیسی کی سرچ کر کے کچھ ڈاکومنٹس نکالے جن ڈاکومنٹس کا تعلق پاکستان کے ساتھ تھا ان ڈاکومنٹس کو ایرانی حکومت کے تعاون سے پبلش کیا گیا دو والیوم میں ایرانی حکومنٹس کا تعلق پاکستان کے ساتھ تھا